اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ مجران خان مافیا کرپشن چوری اور معیشت کی تباہی کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے سٹیٹ بینک آپ کی نلائکی اور نا اہلی کی داستان سنا رہا ہے ترجمان مسلم لیگ نون ایک بار پھر حکومت پر برس پڑی مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کیا اٹھارہ ماہ میں تاریخ کی قرض اپوزیشن نے لیا ہے عمران صاحب جن کے گھر روٹی نہیں ان کو میڈیا کیا بتائے گا اٹھارہ ماہ میں جن کے روزگار کاروبار چھن گئے میڈیا انہیں کیا بتائے گا مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا ادارہ شماریات آپ کے اٹھارہ ماہ میں ترقی کی شرح پانچ اشاریہ آٹھ ایک اشاریہ نو فیصد اور مہنگائی کی شرح تین سے چودہ فیصد دکھا رہا ہے غریب کی اٹھارہ ماہ میں اسپطالوں میں موف دوائی بند ہو گئی روپے کی قدم میں پیتیس فیصد کمی ہوئی